تو فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں ایک ایسی بچی کی جس نے اپنی تقریر کے ساتھ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ گیا آخر اس پاکستانی بچی نے اپنی ویڈیو میں ایسا کیا کہا کہ پوری دنیا ہل کر رہ گئی تو آئیے جانتے ہیں بچی کی زبان پوائنٹ نمبر ایک موضوع پڑھنے خوشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد تھے جنابِ اللہ اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے کلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا توفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز محمود کی لاشائی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک ہر مطن ہر دیس ہر مٹی ہر جگہ ہو جاتا ہے لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے پوائنٹ نمبر دو صدق پر جاتی کا نشانہ بننے والی مائی جس نے میرے کلم کو یہ لکھنے پر مطبور کر ہی لیا کہ ہم آزاد تھے ہم اس کے کیلی ہیں کہ اتنے میں اس بات میں میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کرنا شکری جیسے الفاظ مت لکھنا ابھی اس بات میں میرے دل کو پہلایا ہی تھا کہ اٹھ کے مشین کے کیمرہ سے موچنانے والی ویڈیو میرے زمین کو جھن جانے لگی کہ لکھ تو حق لکھ یہ صلاح الدین اپنی پھوئی کون سے موچنانچا کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں ایک بات کہوں جہاں ذہنی طواتن ڈھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں آج میں مارا گیا ہوں کر کوئی اور مارا جائے گا انصاف کا سچنا ہی نہیں بس مضمت سے کام چلایا جائے گا بس مضمت سے کام چلایا جائے گا وائنٹ نمبر تین جنابِ اللہ ابھی میرے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین کشمیر برما اور چچنیا کے لوگوں نے چیک چیک کے بکارا کہ اے بے خبر تو تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں تیری تو بھی اس عمر پہ لکھنے کی حضور پہ لکھنے کی عمر ہی نہیں تو تو آزاد ہے تو آج لکھنے کو آزاد ہے تو آج پڑھنے کو آزاد ہے تو آج سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاؤں میں جا کے عبادت کرنے کو آزاد ہے پوائنٹ نمبر چار مان لیا بیس بیسد لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے نائنصافی کا شکار ہوئے ہوں گے ارے تو تو آج نوشن و فیروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے ہم کی بات پہنے کو آزاد ہے ہمیں تو یہ حق نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم میرا سکے ہمیں تو یہ حق نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکے ارے اگر آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو تم نے 1947 کی جدوجہت پر بار کیا تم نے لفظ آزادی کو رسوار ایک بہت پھاری نعمت سے انکار کیا تم نے آزادی کی غلط تشکری کر کے اتنے عام بہت بیکار کیا اور تم نے خود کو قیدی کہتے قلم کا غلط استعمال کیا تم نے خود کو قیدی کہتے قلم کا غلط استعمال کیا جنابِ اللہ یہ چیکھیں یہ آوازیں اور یہ پکار میری سماعت سے ٹکرائی اور میرا ہاتھ کامپنے لگا قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا پوائنٹ نمبر پانچ اور بلاخر میں اس نتیجے تک پہنچی کہ میں اس نیوان میں بیٹھے اور ایک شخص کو دونوں پہلوں بتا کر فیصلہ آپ لوگا پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم ابنِ رشتی ہی نہیں ہم جابر بھی ہم کندی بھی ہم ابنِ کھلدون دبری بھی ہم ابنِ سنا ابنِ الحشم البیرونی دوسی بھی ہم شائری میں شیرازی ہیں ہم نقمہ گری میں فردوسی ہیں ہم خیان نینے شاہ پوری کے ہم رومی کی مسلمی ہیں ہم چود بنے تو بلے شاہ ہم ساز بنے تو وانش شاہ پوائنٹ نمبر چھے ہم اکل بنے ہم شاہ لطیف بنے اور ہم بز بنے ہم رکس بنے ہم چچل سرمس بنے جب جب ہوئی تو دولا دریہ کھائم بنے جبکہ امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے آج کی سماعتوں کا پہت شکر موسیقی